سار میں ایتنی فرد کر رہا ہوں مختصر پوچھنا یہ ہے میرے بہت سے عزیز اشترار اہمتی ہیں لیکن مجھے اس وقت آپ ان سے کوئی اچھی یعنی کہ آپ نہیں میرا مرزا غلام ایمن صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا وہ کچھ چیز کا دعویٰ کیا تھا پلیز قائل یا تفصیل سے مجھے بتانا جو میرا میں بھی قسم نہیں سکتا دوسری بار یہ ہے مرزا غلام ایمن کی جو وفات ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے آپ کے دونوں جو سوالات ہیں جناب ان کا جوابات جو ہیں وہ آٹھ منٹ میں تبارے نہیں دیے جا سکتے ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی امام صدر خاص کروں گا کہ امام صدر وغیر اشارت دیں آپ ان کے دونوں سوالات کے جواب دے دیں تو پھر ہم آگے اپنے باقی کولرز کے پاس چلیں گے فارسہ میں جو سوال کیا ہے پہلا ہے کہ مسیح محمد علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے دعویٰ کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے بنیادی طور پر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدمت اسلام کے لیے احیاء اسلام کے لیے مقرر کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا معموریت کا دعویٰ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاما کہا کہ کل انی عمرتو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو جس کو حکم دیا جائے وہ معمور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت اسلام اور احیاء اسلام کے لیے معمور کیا آپ مجدد صدی بھی تھے وہ مجدد آخر زمان بھی ہیں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مہود کا مقام بھی عطا کیا مسیح مہود سے مراد وہ حضرت عیسیٰ بن مریم یہ سالتاً ان کے دوارہ آنے کی بات نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ آخری زمانے میں جس مسیح بن مریم نے ایک بروزی رنگ میں مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آنا ہے اس کے آنے کا وعدہ آپ کی وجود کے ذریعے پورا ہوا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ مسیح مہود ہیں وہ مہود ہیں جس کا وعدہ دیا گیا تھا اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کا منصبی عطا فرمایا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی باست کا نام ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سمانے میں امام مہدی کا منصب عطا فرمایا یہ تو آپ کا دعویٰ ہے باقی اس کی تفاصیل ہیں وہ انشاءاللہ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کتابیں پڑھ کے دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی وفات کن حالات میں ہوئی دیکھیں وفات ہو یا کوئی اور بات ہو اس کے گواہ تو وہ ہوتے ہیں جو موقع پر موجود ہوتے ہیں نہ وہ جو وہاں پر موجود ہی نہیں نہ وہ جو اس سمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے سنی سنائی باتیں غلط دروغ باتیں سن کے ان کو آگے پھلانے والے وہ گواہ نہیں ہو سکتے تو جو اس سمانے میں لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے گھر کے افراد تھے اہل خانہ تھے صحابہ تھے ان سب کی مشترکہ گواہی یہ ہے کہ آپ وہاں پر لاہور میں تشریف لے گئے تھے اور اس سال کی شکایت تھی جس کی وجہ سے کمزوری انتحاق ہوئی اور اس کے نتیجے میں آپ کا وصال ہوا اور یہ بات صرف ان افراد کی سچی گواہی نہیں جو آپ کے قریب ترین تھے بلکہ جو آپ کے معالج تھے غیر مسلم تھے اور وہ علاج کر رہے تھے لاہور کے ہسپتال کے انچارج تھے ان کی بھی اپنی گواہی ہے انہوں نے بقیدہ تحریر اسی بات کا دیا اور اسی بنا پر آپ کا جنازہ ریل گارڈی میں سوار کر کے لاہور سے بٹالے گیا اور بٹالے سے آگے پھر قادیان بے گیا یہ قانونی طور پر ہو نہیں سکتا اگر ان کی وفات کسی اور بیماری سے ہوئی ہو تو اس لحاظ سے یہ بڑی سیدھی سی بات ہے لوگوں نے ایک جھوٹ بنا لیا ہے اور جھوٹ کو آگے بولتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ انچی بولیں گے زیادہ بار بار بولیں گے تو یہ جھوٹ شاید کسی دن سچ بن جائے تو یقین رکھیں کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے اور وہی سچ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا بہت بہت شکریہ